اسلام علیکم آج میں بناوں گی کٹوری پیزا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چیزیں چاہیے دو کپ میدہ لیں گے ایک کپ ملک اویل لیں گے چار ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ایسٹ لیں گے ملک پاوڈر لیں گے ٹو ٹیبل سپون شگر لیں گے ٹیبل سپون اور نمک لیں گے ہاف ٹی سپون ایک باؤن لیں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے میدہ ڈال دیں گے اس کے اندر ایسٹ نمک اور ملک پاوڈر اور چینی نمک سب کچھ ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بھی ڈال دیں گے اسے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے مس لیں گے تاں کے بھل سب اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈال دیں گے موسیقی 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 ہماری تیار ہوگی اور رائز بھی اچھی ہوگی ہماری ڈوئیس فارم میں آگئے اور اب ہم اسے مزید پانچ منٹ کیلئے گوندیں گے تو پانچ منٹ میں نے اسے گوند لیا اور اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک یہ رائز نہیں ہو جاتی ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے تو مسالہ کیلئے جو چیزیں چاہیے میں نے مٹن لیا ہے آپ چکن کھاتے ہیں تو چکن لیں ضرور تو پیزا پیسٹ لیا ہے میں نے دو کپ پوائل کر کے اور اس کی ریشس کر لیے چڈر اور موزریلہ چیز لوں گے میں ہاف ہاف کپ پیاز لوں گے ایک بڑے سائز کی چھوٹے سائز کی شملا مرچ لوں گے اور اسے کیوبز میں کاٹ لوں گے ٹوماتر لوں گے ایک چھوٹے سائز کا اور اسے بھی کیوبز میں کاٹ لوں گے کیا ہے وہ لسان ادھرک لوں گے میتھی لوں گے ایک ٹیبل سپون اور ہری مرچے لوں گے دو تین اور انہیں کاٹ لوں گے ایک ٹی سپون سوکہ دھینیا لوں گے ون ٹیبل سپون نمک لوں گے ون ٹیبل سپون ریڈ پرش کیا ہوا لوں گی ون ٹی سپون زیرہ لوں گی ہاف ٹی سپون ہلدی لوں گی ہاف ٹی سپون پین لیں گے اور سب سے پہلے اس کے اندر آئل ڈال دیں گے تقریباً ہاف کپ آئل ڈال دوں گی اور اس سے تھوڑی دیر گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو چکا اور اب ہم اس میں مٹن نیٹ کر دیں گے اور اس سے فرائی کریں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے سے فرائی کر دیں گے ہمارا مٹن فرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں لسن اندرک مرچیں اور میتھی شامل کر لیں گے انہیں بھی اچھی طرح سے پکائیں گے تقریباً دو منٹ ہم اسے پکائیں گے اس میں ٹماٹر شملہ مرچیں اور پیاس ایٹ کر دوں گی اور اسے ہلکا سا کک کرنا ہے تا کہ یہ پانی نہ چھوڑ دیں بس تقریباً ایک منٹ کے لئے اس کو کک کریں گے اس لئے اس کا پیازوں کا کچھا پن ہتم ہو جائے ایک منٹ ہو چکے اور اب ہم اس میں مسالے ایٹ کر دیں گے جتنے بھی مسالے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھے سب ایٹ کر دیں گے انہیں بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہ سب چیزیں اچھی طرح سے کک ہو چکی ہیں اور آپ اس میں مکس بھی ہو چکی ہیں اب اس میں میں چیڈر اور مزریلہ چیز تھوڑی سی ایٹ کر دوں گی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے یہ بس بھی اسے ہلکی آنچ میں بلکل بنائیں گے رکھ کے رکھ دیتی ہوں صرف ایک سے دو منٹ کیلئے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری چیز ملٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اور میں فلیم آف کر کے اسے ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دوں گے اب میں نے ایک مفن سٹریل دی ہے اور اسے اچھی طرح سے گریز کر لوں گی آپ چاہیں تو کھٹوری بھی لے سکتے ہیں میرے پاس ٹیل کی کھٹوری نہیں تھی اس لئے میں نے یہ لے لیں کھٹوری سی ڈو لیں گے اور اس کا اس طرح پیڑا بنا لیں گے چھوٹا سا آپ چاہیں تو بریڈ بھی لے سکتے ہیں بریڈ کو اس طرح اندر ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ زیادہ اسی لگا ہے اس لئے میں نے ڈو تیار کر لی اب اس کے اندر سب سے پہلے پیزا پیسٹ ڈال دیں گے اس کے بعد وہ جو ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی وہ ڈال دیں گے میں ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے اسی طرح دوسرے بھی تیار کر لوں گی سیم پروسیس میں میں سیم پروسیس میں اسی طرح سب بنا لوں گی اور یہ سب تیار ہو چکے ہیں اور اس کو پندر منٹ کے لئے پری ہیٹڈ ڈال میں بیک کر لوں گی مینی پیزا یا کٹوری پیزا کے لئے تیار ہو چکے ہیں اب اس کو میں نکالوں گی اور اسے ہم ڈش میں رکھ دیں گے اسی طرح ہم سب نکال کے ڈش میں رکھتے جائیں گے اور میں نے سب نکال لیاں یہ دیکھیں کتنے مزے کے سوفٹ بنیں اور ہماری ڈو بھی بہت اچھی پھول لیے آپ بھی اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کو سکول کے لئے بھی بنا کے دے سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ